یہودہ کی پتری پہلا ادھیائے یہودہ کی اور سے جو یشی مسیح کا داس اور یاکوب کا بھائی ہے ان بلائی ہوں کے نام جو پرمیشر پتا میں پریے اور یشی مسیح کے لیے سرکشت ہیں دیا اور شانتی اور پریم تمہیں بھوتایت سے پرابت ہوتا رہے ہے پریو جب میں تمہیں اس ادھار کے وشے میں لکھنے میں اتینت پریشنم سے پریتن کر رہا تھا جس میں ہم سب سہ بھاگی ہیں تو میں نے تمہیں یہ سمجھانا آوشک جانا کہ اس وشواس کے لیے پورا یتن کرو جو پوتر لوگوں کو ایک ہی بار سوپا گیا تھا کیونکہ کتنے ایسے منوش چٹکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کے اس دنڈ کا ورنن پرانے سمیں میں پہلے ہی سے لکھا گیا تھا یہ بھکتی ہین ہیں اور ہمارے پرمیشور کے انگرہ کو لچپن میں بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے ادویت سوامی اور پربویش مسیح کا انکار کرتے ہیں پر یدی پی تم سب بات ایک بار جان چکے ہو تو بھی میں تمہیں اس بات کی سدھی دلانا چاہتا ہوں کہ پربو نے ایک کل کو مشر دیش سے چھڑانے کے بعد وشواس نہ لانے والوں کو ناش کر دیا پھر جو سوردوتوں نے اپنے پد کو ستھر نہ رکھا برن اپنے نج نواز کو چھوڑ دیا اس نے ان کو بھی اس بھیشن دن کے نیائے کے لیے اندکار میں جو صداکال کے لیے ہے بندھنوں میں رکھا ہے جس ریتی سے صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے نگر جو ان کی نائی گویچاری ہو گئے تھے اور پرائے شریر کے پیچھے لگ گئے تھے آگ کے انت دن میں پڑھ کر درشتانت ٹھہرے ہیں اسی ریتی سے یہ سوپن درشی بھی اپنے اپنے شریر کو اشد کرتے اور پربتہ کو تچھ جانتے ہیں اور اونچے پد والوں کو برا بھلا کہتے ہیں پرانتو پردھان سورگدود مکائل نے جب شیطان سے موسا کی لوت کے وشے میں واد ویوات کرتا تھا تو اس کو برا بھلا کہہ کے دوش لگانے کا ساحس نہ کیا پر یہ کہا کہ پربھو تجھے ڈانٹے پر یہ لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کو برا بھلا کہتے ہیں پر جن باتوں کو اچیتن پشووں کی نائی سبحاؤ ہی سے جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو ناش کرتے ہیں ان پر ہائے کہ وہ کین کسی چال چلے اور مزدوری کے لیے بیلام کی نائی بھرشت ہو گئے ہیں اور کورہ کی نائی ویرود کر کے ناش ہوئے ہیں یہ تمہاری پریم سبحاؤں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے سمدر میں چھپی ہوئی چٹان سریخے ہیں اور بے دھڑک اپنا ہی پیٹ بھرنے والے رکھ والے ہیں وہ نرجل بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے پتجھڑ کے نشفل پیڑ ہیں جو دو بار مر چکے ہیں اور جڑ سے اکھڑ گئے ہیں یہ سمدر کے پرچند ہلکورے ہیں جو اپنی لجہ کا پھین اچھالتے ہیں یہ داما ڈول تارے ہیں جن کے لیے صدا کال تک گھور اندکار رکھا گیا ہے اور ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتویں پیوڑھی میں تھا ان کے وشے میں یہ بھوشدونی کی کہ دیکھو پربو اپنے لاکھوں پویتروں کے ساتھ آیا کہ سب کا نیائے کرے اور سب بھکتیہینوں کو ان کے ابھکتی کے سب کاموں کے وشے میں جو انہوں نے بھکتیہین ہو کر کیے ہیں اور ان سب کٹھور باتنوں کے وشے میں جو بھکتیہین پاپیوں نے اس کے ویرودھ میں کہیں ہیں دوشی ٹھہرائے یہ تو اسنتشت کڑکڑانے والے اور اپنے ابھیلاشاؤں کے انسار چلنے والے ہیں اور اپنے مہ سے گھمند کی باتیں بولتے ہیں اور وہ لاب کے لیے مہ دیکھی بڑھائی کیا کرتے ہیں پرہے پریو تم ان باتوں کو سمرن رکھو جو ہمارے پربویش مسیح کے پریریت پہلے کہہ چکے ہیں وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ پچھلے دنوں میں ایسے تھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی ابھکتی کے ابھیلاشاؤں کے انسار چلیں گے یہ تو وہ ہیں جو پھوٹ ڈالتے ہیں یہ شاریریک لوگ ہیں جن میں آتما نہیں پرہے پریو تم اپنے اتی پویتر وشواس میں اپنی انتی کرتے ہوئے اور پویتر آتما میں پرارتھنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پرمیشور کے پریم میں بنائے رکھو اور انت جیون کے لیے ہمارے پربویش مسیح کی دیا کی آشا دیکھتے رہو اور ان پر جو شنکہ میں ہیں دیا کرو اور بہوتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالو اور بہوتوں پر بھے کے ساتھ دیا کرو برن اس وستر سے بھی گھرنا کرو جو شریر کے دوارہ کلنگکت ہو گیا ہے اب جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنی مہیمہ کی بھرپوری کے سامنے مگن اور نردوش کر کے کھڑا کر سکتا ہے اس ادویت پرمیشور ہمارے ادھار کرتا کی مہیمہ اور گورو اور پراکرم اور ادھکار ہمارے پربویش مسیح کے دوارہ جیسا سناتن کال سے ہے اب بھی ہو اور یوگانی اگرہے آمین بھجن سہیتہ ادھہائی 166 بھجن سہیتہ ادھہائی 136 یحوو کا دھنیوات کرو کیونکہ وہاں بھلا ہے اور اس کی کرونا صداقی ہے جو عشوروں کا پرمیشور ہے اس کی کرونا صداقی ہے جو پربوں کا پربو ہے اس کی کرونا صداقی ہے اس کو چھوڑ کر کوئی بڑے بڑے آشتی کرم نہیں کرتا اس کی کرونا صدا کی ہے اس نے اپنے بدھی سے آکاش بنایا اس کی کرونا صدا کی ہے اس نے پرتفی کو جل کے اوپر فائل آیا ہے اس کی کرونا صدا کی ہے اس نے بڑی بڑی جوتیاں بنائی اس کی کرونا صدا کی ہے دن پر پربتہ کرنے کے لیے سوریہ کو بنایا اس کی کرونا صدا کی ہے اور رات پر پربتہ کرنے کے لیے چندرمہ اور تاراگن کو بنایا اس کی کرونا صدا کی ہے اس نے مصریوں کے پہلوٹوں کو مارا اس کی کرونا صدا کی ہے اور ان کے بیچ سے اسرائیلوں کو اس کی کرونا صدا کی ہے اور اسرائیل کو اس کے بیچ سے پار کر دیا اس کی کرونا صدا کی ہے اور فیرون کو سینہ سمیت لال سمدر میں ڈال دیا اس کی کرونا صدا کی ہے وہ اپنی پراجہ کو جنگل میں لے چلا اس کی کرونا صدا کی ہے اس نے بڑے بڑے راجہ مارے اس کی کرونا صدا کی ہے اس نے پرتعپی راجہوں کو بھی اس کی کرونا صدا کی ہے ایمیری کے راجہ سیہون کو اس کی کرونا صدا کی ہے اور باحشان کے راجہ اوک کو گھات کیا اس کی کرونا صدا کی ہے اور ان کے دیش کو بھاگ ہونے کے لیے دیا اس کی کرونا صدا کی ہے اپنے داز اسرائیلوں کے بھاگ ہونے کے لیے دے دیا اس کی کرونا صدا کی ہے اس نے ہماری دردشہ میں ہماری سودھی لی اس کی کرونا صدا کی ہے اور ہم کو دروہیوں سے چھڑایا ہے اس کی کرونا صدا کی ہے وہ سب پرانیوں کا آہار دیتا ہے اس کی کرونا صدا کی ہے سورگ کے پرمیشور کا دھنیواد کرو اس کی کرونا صدا کی ہے اتحاس کی پستک پہلا بھاگ اڈھائے بائس تب داؤد کہنے لگا یہوہ پرمیشور کا بھاوان یہی ہے اور اسرائیل کے لیے ہومبلی کی ویدی یہی ہے مندیر کے بنانے کی تیاری اور اس میں کی بھاتی بھاتی کی اپاسنا اور اپاسکوں کا پرابند تب داؤد نے اسرائیل کے دیش میں جو پردیشی تھے ان کو اکٹا کرنے کی آگیا دی اور پرمیشور کا بھاوان بنانے کو پتھر گڑھنے کے لیے راج ٹھہرا دیا پھر داؤد نے فاتکوں کے کیواروں کی کیلو اور جوڑوں کے لیے بہت سا لوہا اور تول سے باہر بہت پیتل اور گنتی سے باہر دیودار کے پیڑ اکٹے کیے کیونکہ سیدون اور سور کے لوگ داؤد کے پاس بہت سے دیودار کے پیڑ لائے تھے اور داؤد نے کہا میرا پتر سلیمان سکومار اور لڑکا ہے اور جو بھاوان یہوا کے لیے بنانا ہے اسے اتینت تیجوں میں اور سب دیشوں میں پرسیدھ اور شوبھائیمان ہونا چاہیے اس لیے میں اس کے لیے تیاری کروں گا سو داؤد نے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی پھر اس نے اپنے پتر سلیمان کو بلوا کر اسرائیل کے پرمشور یہوا کے لیے بھون بنانے کی آگیا دی داؤد نے اپنے پتر سلیمان سے کہا میری منصہ تو تھی کہ اپنے پرمشور یہوا کے نام کا ایک بھون بناؤ پرنتو یہوا کا یہاں وچن میرے پاس پہنچا کہ تُو نے لہو بہت بہایا اور بڑے بڑے یدھا کیے ہیں سو تُو میرے نام کا بھون نہ بنانے پائے گا کیونکہ تُو نے بھومی پر میری درشتی میں بہت لہو بہایا ہے دیکھ تجھ سے ایک پتر اتپنہ ہوگا جو شانت پرش ہوگا اور میں اس کو چاروں اور کے شتروں سے شانتی دوں گا اس کا نام تو سلیمان ہوگا اور اس کے دنوں میں میں اسرائیل کو شانتی اور چین دوں گا وہی میرے نام کا بھون بنائے گا اور وہی میرا پتر ٹھہرے گا اور میں اس کا پتا ٹھہروں گا اور اس کی راجگدی کو میں اسرائیل کے اوپر صدا کے لیے ستھیر رکھوں گا اب یہ میرے پتر یہوہ تیرے سنگ رہے اور تُو کرتارت ہو کر اس وچن کے انسار جو تیرے پرمشور یہوہ نے تیرے ویشہ کہا ہے اس کا بھون بنانا اب یہوہ تجھے بودھی اور سمجھ دے اور اسرائیل کا ادھیکاری ٹھہرا دے اور تُو اپنے پرمشور یہوہ کی ویوستہ کو مانتا رہے تُو تب ہی کرتارت ہوگا جب ان ویدھیو اور نیوموں پر چلنے کی چوکسی کرے گا جن کی آگیا یہوہ نے اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دی تھی ہیاو باندھ اور درڑھ ہو مت ڈر اور تیرا مان کچھا نہ ہو سن میں نے اپنے کلیش کے سمجھ یہوہ کے بھون کے لیے ایک لاکھ کی کار سنا اور دس لاکھ کی کار چاندی اور پیتل اور لوہا اتنا اکٹھا کیا ہے کہ بہت آیت کے کارن تول سے باہر ہے اور لکڑی اور پتھر میں نے اکٹھے کیے ہے اور تُو ان کو بڑھا سکیں گا اور تیرے پاس بہت کاریگر ہے ارثات پتھر اور لکڑی کے کارنے اور گڑنے والے برن سبھاتی کے کام کے لیے سپرکار کے پروین پوروش ہے سونا چاندی پیتل اور لوہی کی تو کچھ گنتی نہیں ہے سو تو اس کام میں لگ جا یہوہ تیرے سنگ نیت رہے پھر داؤد نے اسرائیل کے سب حاکیموں کو اپنے پتر سلیمان کی ساہتہ کرنے کی آگیا یہ کہہ کر دی کہ کیا تمہارا پرمشور یہوہ تمہارے سنگ نہیں ہے کیا اس نے تمہیں چاروں اور سے وشرام نہیں دیا اس نے تو دیش کے نیواشیوں کو میرے وش میں کر دیا ہے اور دیش یہوہ اور اس کی پرجا کے سامنے دبا ہوا ہے اب تنمن سے اپنے پرمشور یہوہ کے پاس جایا کرو اور جی لگا کر یہوہ پرمشور کا پویتر ستھان بنانا کہ تم یہوہ کی واشا کا سندوق اور پرمشور کے پویتر پاتر اس بھون میں لاؤ جو یہوہ کے نام کا بننے والا ہے